موسیقی ہمارے وائس پریزنٹ چھوٹی تاج مردین صاحب ہمارے بڑا کانگرس جمہور کشبیر میرے بائی میر اکبان صاحب ہمارے سیکٹری یوک کانگرس جمہور کشبیر جو شوٹ وولولا وہی ہے دیر اگر ہے تو وہ اسمبلی چناؤں کی ہے ہمارا سپاہی بلا بلا اپنے مورچے میں کھڑا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب ڈکلیر ہوگا اسمبلی کا چناؤں ہم اپنی بارسی کو اسمبلی چناؤں سے ہم چناؤں کرائیں کامیابی سے ہم کنار کرائیں ہماری سٹیٹ کی جو لیڈرشپ ہے جو غلام ادمیر صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے یہ وقتن فوقتن یہاں غلام نبی آزاد صاحب بھی تشریف لاتے ہیں ریاستی سطح پر اگر کانگرس آپ دیکھیں گے پوری ریاست میں ملک میں تو ہی نہیں ہے لیکن ہماری ریاست میں سب سے زیادہ مضبوط ہماری کانگرس ہے اگر آپ الیکشن دیکھیں گے یہ ہے انگریزوں کے خلاف اس جماعت نے جو کام کیا ملکی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی لیکن بدقزمتی سے بیٹ میں بیجے پی نے جو کمینل کا کارڈ کھیلا جس کی وجہ سے لوگوں کو باٹنے کی کوشش کی گئی اور سب سے زیادہ شکار اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ شکار اس کی ہماری سکیٹ رہی جہاں پہ بولوریزیشن چلایا گیا جہاں پہ کمینل کارڈ کھیلا گیا جس کی وجہ سے ہماری پارٹی کو اس چناؤ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ دیکھیں گے کہ کانگرس آج ملکی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر تعمیر ترقی کوئی ریاست کی کل سکتا ہے اگر ملک کے شرازے کو کوئی اکٹھا رکھ سکتا ہے اگر سبی جن کے لوگوں کو کوئی اکٹھا جماعت رکھ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف انڈیا نیشنل کانگرس ہے مارک کے جس کی جان نکال دی گئی ہے ہم نے ارہا کیا ہے مہتمہ گاندی کے ہندوستان سے ہم نے ندو رام گوڑسے کے ہندوستان سے علاق نہیں کیا اور یاد رکھنا یہ ہندوستان تک تک ہندوستان ہے جب یہ اس ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی باہرچاری سے رہے گا رام جائے شریع رام رام ہمارے لئے ہمیشہ جائے ہیں مگر کسی کو آپ زغرستی بلوا نہیں سکتے ہیں یہ آپ کے بیسک فنڈیمنٹل رائٹ کا جو کونشوشن ہمیں دیتی ہے اس کا وائلیشن ہے رائٹ ٹو سپیچ کا آپ کسی سے زبر سی کوئی چیز نہیں بلوا سکتے ہیں ہم سکرلہ لوگ ہیں ہم رام کو بھی مانتے ہیں اور رہیم کو بھی مانتے ہیں آج کیا ہندوستان وہ ہندوستان بننے جا رہا ہے جس میں صرف نفرت اور نفرت ہے اور اس نفرت کو اگر دور کرنا ہے تو اس کانگریس پارٹی کا اکام ہے اور اس کے لئے جو کانگریس کو سنکت لینا ہے کہ ہم اس نفرت کی راجدیتی کو ختم کریں گے اور وہ راجدیتی کریں گے جس میں ہندو مسلم سکھ اسائی ایک بائیچارے میں رہتے تھے یہ ہندوستان صرف ہندو کی جاگیر رہی ہے اس ملک کو آزاد کرنے میں ان سکون نے بھی اپنی جان دی ہے اس ملک کو آزاد کرنے میں ان دلدن نے بھی دی ہے آزاد اس ملک کو کرنے کے لئے اپنی جان دی ہے یہ ہر انسان کا ہے جو اس ملک میں رہتا ہے ہم پارٹی جو کانگریس پارٹی ہے دنکے کی چوڑ میں یہاں بھی وہی بات بولتے اور دلی میں بھی وہی بات بولتے ہم یہاں سے وہاں تک اپنا سٹیٹمنٹ چینج نہیں کرتے ایک بار یاد رکھنا مائنس کانگریس جس بھی پارٹی کو ہوت کریں گے آنے والے اسمبلی الیکشن میں وہ انڈیریکٹی یا ڈیریکٹی بی جی پی کو جائے گا اس بات کو یاد رکھنا وہ کوئی تنظیم ہو آپ نیشنل کانفرنس کر دیں لیجئے کیا انہیں عمر صاحب وہاں پہ کیپنی منسٹر نہیں تھے کیا محبوبہ جی آپ کے ساتھ نہیں ملی ہوئی تھی باقی چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں وہ تو آلموسٹ اے بی یا وی ٹیم آف گائی بی جی پی ایٹ ہوگی جمہور کشمیر خصوصا کشمیر جس دن کانگریس نے الیکشن ہارا مجھے نہیں لگتا کسی کے چہرے پہ خوشی تھی کیا آپ مجھے پتہ سے ایک انسان کے چہرے پہ بھی خوشی نہیں تھی جس دن نردر مہدی نے اوٹ اٹھایا پرائیم منسٹر آف ڈس کنٹری اور ہر انسان یہاں پہ خوش ہوتا اگر یہی اوٹ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو سامنے آ کے آپ بولیں جناب آپ غلط ہے جس دن نردر مہدی نے جیتا ہم نے خوشی منائی کسی نے خوشی نہیں منائی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسان اس ملک کو کبھی یونائٹی نہیں رکھ سکتا ہے اس ملک کو اگر ٹگڑے ہونے ہوں گے تو اے ہی فاسزم یہی جو آج کی تحریک چل رہی ہے کہ ہاں جی ہم ہندو اور مسلم کو پاٹھ کے ووٹ لیں گے اگر یہی تاریخ چلتی رہی تو وہ وقت دور نہیں ہوگا اس ملک کے ٹوڑے فر سے ہوں گے کیونکہ سترہ ہستان میں اپنا نام لینے سے کیوں نے رہ گا کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے کیا ہمارے پورو جو نے اس ملک کے لئے قربانی نہیں دیئی ہے کیا یہ بریسگیر ہمارا نہیں ہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یہ تو ستر سال پہلے ایک ہی ملک تھا سب نے قربانی دی کچھ لیڈروں نے اس کا بھی باجن کرا دیا اگر ایسے ہی لیڈر ہو رہے ہیں ہمیں چھا جیسے اور دردر موڈی جیسے یہ وقت دور نہیں ہوگا کہ ہمیں اور پاکستان ہندوستان میں بنانا پڑے گا کہا جائے گا مسلمان کہا جائے گا دلد کہا جائے گا کہ ہمارے لئے کوئی سپیس نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے واسی نہیں ہیں اور کانگریس پارٹی اس کے لئے لڑے گی میں آپ سے کہوں کہ پیچھے دنوں پارلیمنٹ جو ہے جیمو تریسی کا ٹیمپل ہاں بزن کے دو اب میں ستھر سال دوں ستھر سال میں کبھی میں نے پارلیمنٹ میں جائے شنی رہاں کے نارے دیشت کی میرا سر شرم سے چھو گیا کہ یہ وہی ہندوستان جو سیٹولر ہندوستان کیا اس پارلیمنٹ میں یہ نارا لگتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچ میں لگتی ہیں اور یہ جب بڑا خوش جب بکاس کے ساتھ ساتھ جب بڑا خوش جب بڑا خوش جب بڑا خوش آج میں نے کسی نے چیک کیا اور اس کے بعد جاو یہ چیز بکار جو ہے یہ اس سرکار کو دلانا پڑے گا مسلمانوں میں جو خوف ہے اس خوف کو ڈکارنا پڑے گا ہم ڈانیس چودہ پرسنٹی پاپولیشن کوئی فرق نہیں پڑھ گئے اقلیت کا حق ہے اگر میجورٹی کیومنٹی ہم نے کاؤنرس پارٹی نے ستھر سال اس بروپ پہ پوز کی ستھر سال میں کسی مسلمانتے ہاتھ نہیں کھائے ستھر سال میں رشوانت دلائے گیا تو میں وہ ہی آپ میں جو باقی لوگ ہوں گا آج ملے تر مونی جی کو یہ مشوار دلانا پڑے گا کہ ایسے ایسے جو باتات کھوڑیں کہنے لگے اس کا جواب لکھ رہا ہے ہم نے جیسے وہ آتی ہے میں آتاش ہونگی بیوڈیوکریسی سیول سرویسز انڈید شпری criminی اصحاردو کارگی سا کوکتی ہے onda فسانڈی ش scène fur سaut u 친ی اڈیوڈیوڈیوڈیzę وہ șنکش باند آسوڈی بیوڈیوڈیوڈی رہوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈم institute JKSSRB and SSC we are also an English Learning Academy best of luck